اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خوشبک کی نام آپ کو میرے چاہیے وہ خوش آمدید میں آج جو ٹاپک لکھ رہی ہوں وہ بہت ہی اہم اور ہر لیڈیز کو اس کے بارے میں چاننا بہت ضروری ہے let us start our topic rh incompatibility means کہ جو female ہے اس کا blood group negative ہے اور اس کا جو baby produce ہویا ہے اس کا blood group positive ہے اس کو ہم کہتے ہیں rh incompatibility rh incompatibility ہونے سے female کو یا baby کو کیا نقصان ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا basic mother ہے اس کا blood group ہم نے دیکھا اس کے اندر rsd antigen absentry یعنی کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک rh antigen ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے اور ایک father ہے میز کے اس کا life partner ہے male ہے اس کے ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر rh antigen موجود ہے جب rh antigen موجود ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ rh positive جس میں rh antigen اس کے بلڈ سیلز سے موجود نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں rh negative یعنی کہ اس کا blood group negative ہے اور جو اس کا life partner ہے اس کا blood group positive ہے ان کے اپس میں cross سے mother and father کی cross سے جو baby produced ہوا ہے اس کا blood group ہمارے پاس ہے rh positive ٹھیک ہے اسی کو تو incompatibility کہتے ہیں کہ mother ہمارے پاس negative ہے اس کا جو baby produced ہوا ہے وہ آگے پاس ہے کہ rh positive rh positive کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو rh antibodies ہیں وہ absent ہیں اور rh antigen وہ present ہے میرے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ rh positive اس ہی کہتے ہیں جن کے blood blood cells کے اوپر red blood cells کے اوپر ایک antigen موجود ہو ٹھیک ہے جن کے پاس antigen جو موجود ہوتی ہے اس طرح کی ان کے blood group میں anti bodies نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ anti bodies جو ہوتی ہیں وہ antigen کو پکڑ کے kill کر دیتی ہیں مار دیتی ہیں جن کے blood group میں antigen موجود ہے اس کے پاس anti bodies موجود نہیں ہوتی اب میرے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے incompatibility ہونے سے کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اب یہ جو بے بی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس rh positive ہے اب یہ during delivery کیا ہوگا جب یہ baby deliver ہوگا during delivery ٹھیک ہے during delivery کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ baby کا blood mother کے ساتھ cross ہوتا ہے match ہوتا ہے تھوڑا سا transferion ہوتی ہے اور mother کا blood group جو ہے اب وہ baby میں transfer ہوتا ہے during delivery اس طرح ہوتا ہے اب rh positive blood group جب rh negative کے ساتھ جائے گا کیونکہ negative کے پاس antigen موجود ہے ٹھیک ہے sorry negative کے پاس antigen نہیں ہے اور positive کے پاس antigen آگے پاس موجود ہوتی ہے antigen present ہوتی ہے اب baby کی antigen baby کی جب antigen mother کے blood group میں جائے گی تو mother کا blood group اس فارے antigen کو foreign particle consider کرے گا یعنی کہ یہ باہر سے particle آیا ہے اور یہ فورانٹ پارٹیکل سے ہماری بڈی میں لہتا ہے یہ صلاحات رکھی ہے وہ بھی فورانٹ پارٹیکل اگر باہر سے آئے ہماری باہر سے ہماری باہر سے کل کرتی ہے اسی ٹیم جیسے ہمارے کنٹر کے اندر کو اینیمی باہر سے آئے ہم اس کو فورانٹ کرے کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہماری باڈی میں بھی کوئی فورانٹ پارٹیکل جائے انٹی باڈیز بناتی ہے اس کی خلاف اب بی بی کا بلڈ جو ہے آر ایس پوزیٹی والا انٹیجن والا مدر کے بلڈ میں جب جائے گا مدر کا بلڈ اسے فارم پارٹیکل کنسیل کرے گا اور انٹی باڈیز پروڈیوز کرنا شروع کرتے گا جب انٹی باڈیز پروڈیوز ہوں گی تو کیا کرے گا اس واجی جو انٹیجن ہمارے بلڈ گروپ میں آئی ہے مدر کے بلڈ گروپ میں آئی ہے وہ اس کو کیل کر دے گا اب اگر فرسٹ پریگنسی ہے فرسٹ پریگنسی میں کیا ہوگا جب بی بی سے بلڈ بی بی سے بلڈ مدر میں ٹرانسفر ہوگا یہ تھوڑا بہت ایکسچینج ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا ہماری مدر کی باڈی کی اندر انٹی باڈیز پروڈیوز ہو جائیں گی کیوں پروڈیوز ہوں گی انٹیجن جائے گا ہماری باڈی میں اس طرح مکانیزم ہوتا ہے کہ وہاں کے پاس انٹی باڈیز پروڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے جب ہمارا کو انٹی باڈیز پروڈیوز ہوں گی ٹھیک ہے اب لائف میں کبھی بھی کوئی اسی طرح کا انٹیجن آئے گا ہماری باڈی میں پہلی ہی ایک آرمی سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا اس کو کل کرنے ہی کوشش کرے گا اب سیکنڈ پریگننسی میں کیا ہوگا سیکنڈ پریگننسی کے اندر مدر کی باڈی میں انٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں جب بھی بلڈ ایکسچینج ہوگا پھر کیا ہوگا کہ وہ جو بلڈ ہے ایکسچینج ہوا ہے اس کے خلاف انٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں وہ اس کو پکڑ کی کیا کر دے گا ڈسٹوائی کرنے کی کوشش کرے گا اگر اس طرح ہوگا مدر والی جو انٹی باڈیز ہیں وہ فیٹس کے اندر آئیں گی بی بی کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے وہ کیا کریں گی بی بی کا جو بلڈ ہے نا بی بی کا جو بلڈ ہے وہ ڈسٹوائی کرنے کی کوشش کریں گے بلڈ کو بی بی کے بلڈ کو یہ اولی انٹی باڈیز بی 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 کا بلڈ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا اگر بہت زیادہ حد تک ختم ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایریترو بلاس پوسیس فٹیلس تو اس کیسیز میں جب بی بی کے بلڈ ہوں گے بلڈ سیلس ہوں گے وہ ڈسٹوائی ہو جائیں گے جب بلڈ سیلس دسٹوائی ہوں گے آلٹیمنٹلی کیا ہوگا دیتھ ہو جائے گی تو اس طرح بی بی کی دیتھ ہو جائے گی یہ سارا مکانیزم میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح ایک فیمیل ہے اس کو بلڈ گروپ کیا ہے اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے اور آگے بی بی کون سا پرڈیوز ہوئی ہے تو اس کو کون کون سے خطرات ہیں اور اس کو بی بی کو بھی ٹھیک ہے اب ہم دیکھنے اس کی پریونشن کیا ہے پھر ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پریونشن یہی ہے نا کہ ہماری بڈیز کے اندر ہم نے انٹی بڈیز نہیں پیدھون دی انٹی بڈیز کو پریڈیوز ہونے کے لیے سیونٹی ٹو آر چاہیے ہوتے ہیں جب بھی کوئی انٹیجر ہماری بڈی میں انٹر ہوگی نا اس طرح کی ٹھیک ہے آر ایچ انٹیجر انٹر ہوگی اس کی انٹی بڈیز بننے کے لیے سیونٹی ٹو آر چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم سیونٹی ٹو آر سے پہلے پہلے کچھ اس طرح کا مکانیزم کریں کہ جو انٹیجر انٹر ہوئی ہے اسے ہی کیل کر دیں یہ انٹی بڈیز نہ بنانے دے تو ہم کیا کریں گے اریتھرو بلاسپوسی فٹیلس سے بھی بچیں گے اور نیکس پریگنیسی میں کمپلیکیشن ہونے سے بھی بچیں گے اب ہم ڈیکھتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے اگر پیدا ہوا ہے اس کا بلڈ گروپ آر ہے پوزیٹیو ہے مدر کا آر ہے نیگیٹیو ہے تو ہم نے انٹر بڈیز نہیں بنے دے نہیں مدر کی بڈیز میں تو اس کی پریونشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا نٹی ڈی ہیومن امینو گلوبلین ایک انجیکشن ہے جس کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں نٹی ڈی امینو گلوبلین کے امین کا آئیڈنگ دیتا ہے نا گلوبلین کا جی اب امینو گلوبلین اگر ہم دیکھیں گے کیا ہے امینو گلوبلین ایک آ کے پاس پروٹین ہے یہ سیرم میں موجود ہے ہمارے بلڈ کے اور امینو سسٹم کے جو سیلز ہیں امینو گلوبلین ملود گلوبلین presum اچھی انتی بڌی کے طور پر کام کٹی ہے یہینکوان کاydصار آیا ہے وہ معای کیوں سانے بلڈیے کہ انجیکشن دینا ہے اچھوں میں خود پریکن کریں خود کو پسند کی Oh shamyna اب ہم نے کون سا انجیکشن دینا ہے انٹی ڈی امینو گلوبلین اب آپ کو سمجھ آجانا چاہیے کہ یہ امینو گلو بنا کے پاس انٹی بوڈیز بنائے گا یعنی مینز کے انٹی بوڈیز ہیں یہ ہمارے پاس اور جو بیبی سے انٹی جن کروس ہو کے مدر میں گئی ہیں ٹھیک ہے آر ایس پوزیٹی والی ان کو پکرٹی کیا کر دے گا یہ کیل کر دے گا اب کیا ہوگا مدر کے اندر انٹی بوڈیز نہیں بنیں گی اور نیچ پریگننسی کے اندر کوئی بھی خطرے کے چانسے زمان پاس مجھوڑ نہیں ہیں ایک تینٹی ڈیز کا مرپس یہ یوز ہو گیا اگر آپ نے یہ بھی یاد رکھنے کوئی ایکٹوپک پریگننسی ہو ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں کہ جو آؤٹسائیڈ دے یوٹرس یعنی کہ یوٹرس کے باہر ہو ٹیوب میں ہو سکتی ہے یا یوٹرس کے آؤٹسائیڈ ایکسٹر یوٹرائن ہو سکتی ہے ان کیسیز میں بھی اگر یہ آپ ایبارڈ کرواتے ہیں کیونکہ ایکٹوپک پریگننسی کے نائن منت گزرنے کے لیے ٹرم تک جانے کے لیے بہت کم چانس ہو جاتے ہیں ٹیوب کی تو آ کے پاس ٹو منت کے بعد تو بچتی ہی نہیں ہے اگر ٹو منت سے پروڑنگ ہو جاتی ہے پریگننسی تو ٹیوب بھی پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کیسیز میں بھی آپ نے انٹی ڈی لگوانے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے یہ جو بیپ بن رہا تھا اس کا بلڈ گروپ کون سا تھا ہم احتیاطن طور پر لگواتے ہیں اور ایکسیو ٹرائن کو بھی جب ہم ختم کرتے ہیں تب بھی لگواتے ہیں اور بھی بہت سے ڈی لگواتے ہیں آپ نے ان کو ٹین کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم مارکیٹ میں ہمارے پاس جسے نام سے انٹی ڈی انجیکشن آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے امینو رو یہ کافی کافی ہوتے ہیں انٹی ڈی انجیکشنز سب سے کام کافیٹ والے مینوں رو ہے ہمارے پاس یہ سکھ تھاؤزنٹک سکھ ہندڈ کا آپ کے پاس اس کی کافیٹ ہے باقی سیونھنڈڈ ایٹھ ہندڈڈ کے بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ہم دیکھنے اس کے ہم نے ڈوز کی کٹی لینے ہوتی ہے ہم نے اس کے دوز دینے ہوتا ہے ہم میکرو گرام میں لے دیں ہمارے پاس ہمارے پاس میکرو گرام کی ڈوز ہوتی ہے میکرو گرام کی ڈوز ہوتی ہے اگر انٹرنیشنل یونٹس میں دیکھیں تو ہمارا پاس 15% فرن basket اینٹرنیشنل یونٹس لگتے ہیں اور اگر ہم اس کے BROOT دیکھیں کہ یہ in intra muscular دیتے ہیں ھائیوی ویویوں کر سکتے ہیں آپ نے کہا wanna look at this mat آئیام لگیتے ہیں ہم pour 2007 سکتے ہیں جو 64%perie اگر ہم یہ انٹی ڈینجیکشن نہیں لگاتے کون کون سی کمبلیکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ نے کہا رکھنا کہ انٹی ڈینجیکشن نہیں لگاتے فرس پرگننسی میں تو مدر کی بوڈیز بن جائیں گے وہ سیکنڈ کے لیے خطرناک ہوں گی سیکنڈ پرگننسی کے بیبی ہوں گے اس کے لیے خطرناک ہوں گی وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس آئیو ڈی ہو سکتا ہے انٹر ایوٹرائن ڈیتھ ہو سکتی ہے بیبی کی بلڈ سارا ڈسٹروائی ہو جائے گا ہمارے پاس اگر آئیوڈی نہیں ہوتا اس کیسید میں ہمیں کافی ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے ہم بار بار اس کا امنیوٹک فلویڈ جو لائکل ہوتا ہے لائکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بی بی جس بیگ میں رہتا ہے اس کے اندر ایک فلویڈ ہوتا ہے لیک وڈ ہوتا ہے امنیوٹک فلویڈ بھی بولتے ہیں اس کو امنیوٹک فلویڈ بھی بولتے ہیں امنیوٹک فلویڈ بھی بولتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس انٹی باڈیس تو نہیں بنا شروع ہو گئی ہمیں بار بار چیک کرنا ہوتا ہے اس پروسیجور کو ہم بولتے ہیں امنیوٹک فلویڈ بھی بی 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 بھ�� settه یہاں سرنج کے طرح فلویڈ لے لیا جاتا ہے اس کو ہم کہنا ہے امنیو سینٹیسی پھر اس میں دیکھتے ہیں اس فلویڈ کے اندر یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی انٹی باڈیز تو نہیں بننا شروع ہوگی اگر انٹی باڈیز بننا شروع جاتے ہیں تو وہ بیبی کو کل کرنا شروع ہو جائیں گی زاری بات ہے بیبی کا جو بلڈ کل ہوگا آلتی میٹلی بیبی کی دیتھ ہونا شروع ہو جائے گی سیکنڈ پروسیج ہم یہ کرتے ہیں کارڈیو سینٹیسی بلڈ سیمپل فروم دی کارڈ آپ نے دیکھا کہ بچے جب پیدا ہوتا اس کی ناف کے اوپر ایک کارڈ ہوتی ہے پھر اس سرنج کے اندر سے سیمپل لیا جاتا ہے بلڈ لیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو سینٹیزیشن سٹارٹ ہوگی انٹی باڈیز بننا تو نہیں شروع ہو گئی جب انٹی باڈیز بنیں گی تو وہ بیبی کے انٹیجن کو کل کر دیں گے اور بیبی کے ڈسپلائی ہونے کے ایکسپائر ہونے کے چانسز ہیں آپ کے پاس اس لئے ان تمام کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے جس بھی فیمیل کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آفٹر ڈیلیوری یا آفٹر آپریشن آپ نے انٹیڈی کا انجیکشن لگوانا ہے تاکہ آپ کو نیکس ٹائم نیکس پریگننسی میں کمپلیکیشن نہ ہو یہاں ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا ٹاپک پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی